ہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ میں اہم سماد جاری ہے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دار درخواستوں پر سماد چیف جیسٹس پاکستان کی سربراہی میں نار اکنی لارجر بینج سماد کر رہا ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی چیف جیسٹس کا وقلہ سے یہ مقالمہ سامنے آیا جب سماد شروع ہوئی میں کچھ اوبزرویشن دینا چاہتا ہوں جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانب سے یہ کہا گیا ہمیں خوشی کا اصحار تو کرنے دیں یہ کہا گیا سرداد عطیف خوصہ کے جانب سے آپ خوشی کا اصحار باہر بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی سیاسی فارم نہیں ہے یہ نیمارکس دیے گا ہے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اب تک سماد میں کیا کچھ ہوا جانیتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا سماد جاری ہے اب تک کیا کچھ ہوا وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور یہ بینچ جس میں سینئر موس جج سائبان شامل ہیں ان میں سے جو سب سے سینئر موس بلکہ آنے والے وقت کے چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں جب اس کیس کی سواد شروع ہوئی تو چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ مقالمہ کیا گیا روزٹرم پر موجود وقلہ کے ساتھ کے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں کچھ observations دینا چاہتا ہوں تو لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمیں بھی خوشی کا اظہار کر لینے دیں اس کے بعد observation دے دیجئے گا جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں کہا کہ یہ آپ کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کا فورم نہیں ہے یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے تو ان کی جانب سے جو observation دیکھ گئی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ قوانین میں ایک قانون practice and procedure bill بھی ہے اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی تھی ایک میٹنگ ہونی تھی اس کے بعد مشاورت سے اس بینچ کی تشکیل ہونی تھی اچھا حدیل آپ کو روک رہو یہ بتائے گا کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ وہ دو ماہ سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بھی تھے یہ بتائے گا کہ آپ جو اعتراضات ان کی جانب سے کہے گئے کیا وہ بینچ کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس حوال سے کوئی اپ ڈیٹ جی بریکنگ نیوز ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں بینچ یہ ٹوٹ گیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ان تمام observation دینے کے بعد ہوت کو بینچ سے الگ کر لیا ہے اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بنیادی طور پر اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اس بینچ کی constitution جو ہے اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے تھی لارجر بینچ بنایا تھا چیف جسٹس نے بنایا تھا اس بات کا یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید اس مرتبہ مشاورت سے بینچ تشکیل دیا گیا ہو کیونکہ اس سے پہلے اعتراضات بڑے کیسز میں جو کیے جاتے رہے وہ اعتراضات صرف اس بات پر کیے جاتے رہے کہ سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی جاتی لیکن وہ اعتراض اس بات پر ہوتا تھا کہ انہیں اتنے اہم کیسز میں شامل نہیں کیا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ دو ججز صاحبان ایسے ہیں جو دو ججز صاحبان جو اہم کیسز میں نہیں ان کو بٹھایا جاتا تھا بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا جس میں جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس تارک شامل ہیں اگرچہ ان کو شامل کیا گیا اگرچہ اس میں ایک اور ججز صاحب جسٹس یایا فریدی بھی شامل ہے جن کا وان ایٹی فور سری کے حوالے سے ایک بڑا واضح سٹانس ہے کہ وان ایٹی فور سری کے معاملات جو ہیں وہ کیسے ٹیک اپ ہونے چاہیے تو یہ کیس ابتدائی طور پر ہی اس جو کانسٹیٹوشن آف بینچ ہے اس کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے اور اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائزیسا نے یہ کہا ہے کہ آٹھ اپریل دو ہزار تیس کو ایک نوٹ لکھا یہ نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا انہوں نے کہا کہ سولہ مئی کو مجھ سے دریافت کیا کہ میں کیا چیمبر ورک ہی کروں گا میں بتاتا ہوں کہ آج میں چیمبر ورک پر کیوں گیا انہوں نے وہ تمام وجوہات بتائیں اور انہوں نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ بینچ کیسے کانسٹیٹوشن کیا گیا اس میں مشاورت نہیں کی گی ایک قانون جو ہے وہ بنایا گیا لیکن اس کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا اس بل کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا وہ پراسس تو اس پر جسٹس قاضی فائزیسا نے اپنی ابزرویشن دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں فوجی زبان میں ہی بات کروں گا انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی جو عدالتی حکم کا ایک جملہ پڑتا ہوں پندرہ مارچ کو از خود نوٹس پر نمبر چار لگا جس بینچ کی صدارت میں کر رہا تھا مجھے تاجب ہوا کہ ایک سرکلر جاری کر کے آرڈر کو نظر انداز کرنے کا کہا گیا تو یہ کیس ایمپورٹنٹ کیس یہ ماضی قریب کے جو بڑے کیسز کی طرح اس کو بھی پہلی ہی سمات میں ایک بڑا دچکہ بینچ میں سے ہی لگا ہے جس میں جسٹس قاضی فائزی سا جو ہیں وہ انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کیا ہے اور وہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں اور جب بھی کوئی جج صاحب جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بینچ ڈیزولو ہو جاتا ہے وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد نئے بینچ کا نیا روستر جاری کرنا پڑتا ہے اور نئے سیرے سے وہ معاملات کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے تو بنیادی طور پہ یہ جو لارجر بینچ ہے اس لارجر بینچ کے سامنے جو استدا کی گئی تھی جو درخواست گزاروں کی جانب سے جسٹس جوادہ سخاجہ جسٹس جوادہ سخاجہ چیف جسٹس جب رہے تو جسٹس قاضی فائزی سا اس وقت بڑا اچھا ایک ان کی ایک آپس میں کوارڈینیشن تھی ان کے بینچز میں بھی ہوتے تھے جسٹس قاضی فائزی سا جسٹس جوادہ سخاجہ اچھا دیل یہ بتائے گا کہ بینچ اب یقینی طور پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نیا فارم ہوگا اس سے پہلے اگر ہم پجاب کے انتخابات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی بینچ ٹوٹا تھا اور غالباً وہ دو سے تین دفعہ ٹوٹا تھا تو کیا اس کے کوئی مزید امکانات نہیں ہے یا کوئی اور جو ججز ہیں وہ دیگر ان کے کوئی اترازات تو نہیں ہے جی اترازات آ سکتے ہیں چونکہ ابتدائی طور پر صرف ایک ججز صاحب نے ہی اس پر اتراز کیا تھا اور ابھی تک جو اتراز آیا ہے وہ سینئر موس ججز صاحب کی جانب سے آیا ہے تو اس اتراز کے آنے کے بعد چونکہ یہ پروسیڈنگ اب آگے بڑھ نہیں سکتی اس کے بعد اب جب نیا بینچ کانسٹیٹوٹ ہوگا تو اس کے بعد جو دیگر ججز صاحبان ہوں گے وہ اپنی آپزرویشن دے سکیں گے تو اس وقت ججز قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں سامنے انہوں نے کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہوتا میں بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا تو ایسے میں ان کا بینچ سے خود کو الگ کر لینا یہ بہت اس کا ایک امپیکٹ ہے اور ان کی جو آپزرویشن ہو سکتا ہے دیگر جو جج صاحبان ہیں ان کی بھی آپزرویشن ہو سکتی ہیں کہ ایک قانون بنا اس قانون کی فیٹ کیا ہے وہ معاملہ بھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ایسے میں وہ قانون تو بھی اگزسٹ کرتا ہے وہ قانون کال ادم نہیں ہوا اس کو بل کی سٹیج پہ روکا گیا تو اس میں جو استدعہ کی گئی اس بنیادی طور پر ان پیٹیشنز میں جو اس وقت اس بینچ کے سامنے تھی اس میں ملٹری کوٹس میں جو سیویلین کا جو ٹرائل تھا جو نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا جو ٹرائل ہے یہ کہا گیا کہ یہ سیویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے اس میں اترازات اٹھائے گئے اس میں غیر جانبداری کے حوالے سے اور جو عدالتوں کو چلانے والے جج سائبان ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ اترازات اٹھائے گئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ عدالت کی جو کاروائی ہے جو اس وقت وہاں ٹرائل چال رہا ہے ایک تو سارا ڈیٹا منگوایا جائے تمام ڈیٹا منگوانے کے بعد یہ ہدایت کی جائے کہ جن افراد کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان افراد کے کیسز فوری طور پر سیویلین عدالتوں میں منتقل کیے جائیں جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے اس کا اطلاق سیویلینز پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ فوجی عدالتوں سے متعلق جب دوہزار چودہ میں اے پی ایس حملے کے بعد ایک آئین سازی ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آنے پر جب فل کورٹ بنی تھی تو اس وقت جسٹس کازی فائز عیسیٰ ان جج سائبان میں شامل تھے ان مائنارٹی جج سائبان میں شامل تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی لیکن اس وقت کی فوجی عدالتیں اور اب چلنے والا جو ٹرائل ہے اس میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے ایک فرق آپ سے مزید پر جانے کے عدیل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسلامباد سے ہمارے نمائندے محمد عبنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے جوائن کیا ہے عمران آپ کے پاس کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جی اس وقت سپریم کورٹ کا جو نورکنی بینچ تھا وہ اٹھ گیا ہے کیونکہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار تارک نے خود کو ریکیوز کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پر پریکٹس اور پرسیجر بیل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ وہ اس بینچ کو بینچ مانتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ ایک پائلٹ ہے اس کے پاس لیسنس ہے یا نہیں ہے ساتھ کو پائلٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ پرواز کر رہا ہو اور نیوی گیٹر کے پاس اہلیت ہے یا نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ جب ہم پرواز کر لیں گے تو پھر ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے تو ایسے نہیں ہوتا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اور پرسیجر بیل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہم اس کو بینچ مانتے ہی نہیں ہیں جو درخواست گزار تھے اعتزاز ایسن اور لطیف خوصہ ان کی جانب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جسٹس کازی فائز عیسیٰ اپنی چیئر سے اٹھ گئے انہوں نے بار بار چیف جسٹس عمر اطابندیال کو کہا کہ میں اٹھ رہا ہوں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اور بار بار جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو بیٹھنے کا کہا گیا لیکن ایٹ تا اینڈ سب سے پہلے جسٹس کازی فائز عیسیٰ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور سردار تارک بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے اور وہ جانے لگے تو پھر پورا بینچی اٹھ گیا اور اس طرح سے عدالت برخواست ہو گئی لیکن درخواست گزاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پیٹیشنز دائر کر کے درخواست گزاروں نے اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے ان کے اہل خانہ کی لائف سٹیک پہ ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور جتنے بھی وکلا ہیں ان کی لائف سٹیک پہ ہے تو اس پر عدالت کو دیکھنا چاہیے چیف جسٹس عمر اطا بنیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ ابھی بیٹھیں آپ کی درخواست پر ہم دیکھتے ہیں اگر میں آپ کو اس سے پہلے کا بتاؤں کہ جیسے ہی سمات شروع ہوئی تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سردار لطیف خوصہ وہ روزٹرم پر آئے اعتزاز احسن روزٹرم پر آئے لیکن ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو روزٹرم پر طلب کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں کچھ ابزرویشنز دینا چاہتا ہوں اس لئے آپ روزٹرم پر آئیں اور پھر انہوں نے بولنا سٹارٹ کیا کچھ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تاجب ہوا کہ جب گزشتہ رات آٹھ بجے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بینچ کا میں حصہ ہوں اور چار درخواستیں ہمارے سامنے ہیں پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ وہ کیوں جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے چیمبر ورک کر رہے تھے اور ایک ایسا فیصلہ جو جسٹس قاضی فائزیسا نے آزخود نوٹس لیا تھا تین رکنی بینچ اس کے فیصلے کا حوالہ دیا اور اس کے بعد پھر جو پانچ رکنی بینچ کی جانب سے فیصلے میں اس تین رکنی بینچ کے فیصلے کو سیٹسائیڈ کیا گیا اس چیز کو بیان کیا گیا اور پھر امران ہمارے ساتھی موجود ہوئی گا جس طرح امران ہمیں بتا رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائزیسا کے ساتھ جسٹس سردار تارک نے بھی خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے تو یعنی بینچ اٹ بھی گیا اور بینچ یہ ٹوٹ بھی گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر بل کا پہلے فیصلہ کیا جائے پھر بینچ تشکیل دیا جائے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات کیونکہ اگر پنجاب انتخابات کیس کی بات کی جائے تو اس میں بینچ دوبارہ سے بنا دیا گیا تھا دیکھیں بینچ تو ظاہر ہے دوبارہ بنے گا جب چیف جسٹس ہف پاکستان یہ ایڈیسین لے چکے کہ اس معاملے کو سمات کے لیے مقرر کرنا ہے اور انہوں نے سینئر ترین جج سائبان پر مشتمل یہ بینچ بنایا اس مرتبہ اگرچہ یہ جو جج سائبان ہیں اس سے پہلے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مشاورت نہیں کی جاتی ان کو اتنے اہم کیسز میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن اس مرتبہ چونکہ وہ بنیاد اس بنیاد پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ جو بینچ بننا تھا اس کی ایک بنیاد ہے ایک قانون ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے اگرچہ عدالت نے اس سے متعلق اس بل پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے روک دیا تھا لیکن سینئر موسٹ جج ساب اور جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے یہ اوبزرویشن آنا یقیناً ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق جو ایک سوٹ پروسیڈنگ چال رہی ہے پہلے اس پہ فیصلہ آنا چاہیے جیسے سردار تاریخ وہ بھی جو تیسرے نمبر پر سینئر ترین جج سائبان میں ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہ اوبزرویشن آنا اور ایک قانون سے متعلق ایک چیز چال رہی ہے اور چونکہ یہ عدالت سے متعلق ہے یہ انہی جج سائبان سے متعلق ہے یہ کانسٹیٹویشن آف بینچ سے متعلق ہے تو یہ اوبزرویشن آنے کے بعد ان کا خود کو ریکیوز کرنا اس کے بعد بینچ تو بنے گا بینچ بنے گا اس میں جج سائبان کی تعداد جو ہے وہ اتنی بھی رہ سکتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اوبزرویشن نہیں آسکتی بالکل اوبزرویشن آسکتی ہے جس طرح کہ جو جسٹس یایہ افریدی ہیں جسٹس یایہ افریدی جب ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا جو کیس تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے کیس میں بھی انہوں نے اس پہ اختلاف کیا تھا اور وہ ہمیشہ سے وان ایٹی فور تھری اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اوریجنل جیروسٹرکشن کے حوالے سے اس ماملے پر اختلاف پایا بھی جاتا ہے دیل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اسلامباد صاحب حسیب ملک طبی میں جوائن کیا حسیب آپ کے پاس کیا معلومات ہیں دیکھیں یہ آج سماعت ہوئی ہے اور آج بیسک جو سماعت کا آغاز ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے اٹرانی جنرل کو راسترم پہ بلائیا اور لطیف خوصہ بھی راسترم پہ موجود تھے اور ان کی جانب سے لطیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بتایا گیا کہ مارکس سے میں کیوں الگ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے ساری تفصیلات بتائی بیسک جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا ون ایٹی فور تری کے حوالے سے ہی کہ جو ہے اس کا جب تک پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تو میں اس عدالت کو اس کو عدالت نہیں مانتا اور میں اس سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ سفدار محمد تاریخ جو تھے ان کی جانب سے بھی لیدگی کا جو ہے اعلان کیا گیا اور ان کا یہی موقع تھا اس نے جسٹس کازی فائز زیسا کا کہ ون ایٹی فور تری کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تمام اس سے ریلیمنٹ جتنی بھی کیسز ہیں جیسے کہ وہ ایک حافظ قرآن سے مطالق اضافی نمبروں سے مطالق کیس بھی زیر سماعت تھا اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تک جو پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں بیٹھنا جو ہے میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بیس بنائی اور آج یہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کے خلاف جو مختلف چار درخواستیں زیر سماعت تھی اور دائر کی گئی تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی نور اپنی لارجر بینچ کی جانب سے یہ سماعت کا آغاز کیا گیا تھا لیکن جسٹس کازی فائز جسٹس سردار محمد تارک ان کے جانب سے بھی الہدگی کا اظہار کیا گیا تو سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے بینچ اٹھ گیا ہے اور اب پراپر جو ہے اس کے اوپر بقاعدہ بعد میں دوبارہ سماعت کے لیے کب مقرر ہوگی اس سے پہلے یہ ہے کہ بینچ کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ دوبارہ بینچ میں کون کون شامل ہوں گے اور اس کے بعد ہی دوبارہ سماعت نئے بینچ کی تشکیل کب تک کی جا سکتی ہے آکے آج ممکن رہے دیکھیں اس سے پہلے اعتزاز احسن ہم نے دیکھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آئے بھی تھے اور ملاقات بھی کی تھی اور ان کی جانب سے کیونکہ جو چار مختلف درخواستیں یہ دائر کی گئی ہیں اس کے اندر ایک درخواست گزار اعتزاز احسن خود بھی ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس جواد ایس خواجہ ہیں اور اکرامت علی ہیں اسی طرح چیرمن پی ٹی آئی وہ بھی ایک درخواست گزار ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر بینچ دوبارہ کب اس کا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور سمات کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھی موجودی کا دیل آپ کی جانب آنا چاہوں گا کتنا اہم سمجھتے ہیں اگر قانونی نکتہ نظر کو دیکھا جائے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر عمل درامت سپریم کورٹ نے ہی روکا اور پھر سپریم کورٹ کے جو سینئے ترین موجز جج ساہی بانہن کے جانب سے اعتراض کیا گیا اس بینچ کی تشکیل پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے دیکھیں یہ تو ان جج ساہی بان کا ایک اختلافی اوپینین ہے وہ الگ ہو گئے جو کہ ان کا ایک آئینی اختیار تھا اور انہوں نے اس بینچ کی پہلے دن کی جو پروسیڈنگ ہے اس پہ ان کے اس فیصلے کے باعث ایک بڑا ڈنٹ پڑا وہ بینچ ٹوٹ گیا وہ پروسیڈنگ ڈسٹرپ ہو گئی لیکن جو ماضی کو دیکھا جائے پریکٹس کو دیکھا جائے اور جب کوئی بینچ بن جاتا ہے کوئی جج صاحب خود کو اس سے ریکیوز کر لیتے ہیں اور اس طرح کے ہائی پروفائل خاص طور پر جب کیسز ہوتے ہیں اور جب ان میں چیزیں انیشیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ معاملات آگے چلتے ہیں ان معاملات کی فیٹ کیا ہوگی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل کے حوالے سے جو کہ ابھی چل رہا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اتنے اہم معاملے پر بینچ بن جانا تو جج صاحبان کے اس معاملے پہ ایک اختلافی رائے ہے اب یہ بہت اہم ہوگا جاننا کہ یہ اختلافی رائے کتنے جج صاحبان میں ہیں کیا یہ صرف ان دو جج صاحبان کا اپینین تھا کیا دیگر جج صاحبان سے اس حوالے سے مشاورت کی گئی کیونکہ کل جب یہ بینچ کانسٹیٹوٹ ہوا تو ایک بڑی ڈیبیٹ جو لیگل سرکلز میں ہو رہی تھی کہ یہ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس حوالے سے قائل کر لیا رازی کر لیا اور جو کانسٹیٹویشن آف بینچز کے حوالے سے اور ان کو ایک اہم بینچ میں شامل کیا جانا کہ جو کے مہینوں سے ان کو کسی اس طرح کے بڑے بینچ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا اور وہ ایک عرصے سے چیمبر ورک کر رہے تھے تو اس چیمبر ورک کرنے کی بہت ساری ریزنز تھیں انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ چیمبر ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سینئر موس جج کو اور بلکہ ان کے بعد کے جو جج ہونے کے باوجود اہم بینچز میں شامل نہیں رہے تھے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے جج سائبان جو ہیں وہ اس معاملے پر اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ اس قانون کے ہوتے ہوئے پہلے اس قانون کو ان آئینی پیٹیشنز کو ڈسپوز آف ہونا ہوگا اس پر فیصلہ ہونا ہوگا اس کے بعد آگے چلا جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس قانون سے ہٹ کے بھی ایک ڈیبیٹ کافی عرصے سے پائی جاتی ہے کہ ون ایٹی فور تھری کے حوالے سے اس ہود نوٹس لیے جانے کے حوالے سے کیا آخر اس کا طریقہ کر کیا ہونا چاہیے یہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں فل کورٹ میٹنگ بلائی جانی تھی اس میں چیزیں تیہ ہونی تھی پھر اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ گیا ایک قانون آ گیا اس قانون کو ابھی صدر نے اس کی توسیک نہیں کی تھی اس سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا تو یہ بھی ایسا انپریسیڈنٹ تھا کیونکہ عام دور پر جب قانون بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کالدم قرار دیا جاتا ہے یا ان کی توسیک کر دی جاتی ہے تو ایسے میں ایک ایسا قانون جو ابھی قانون بننے کے مرحلے میں ہی تھا اس نے ابھی ایکٹ بننا تھا لیکن اس کو روک دیا گیا تو عدالت اس طرح کے معاملات کو جناب عمرتہ بندیال صاحب جیسس عمرتہ بندیال صاحب اس طرح کے معاملات کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت اور عدلیہ کی ازادی میں مداخلت اس تناظر میں عدالت اس کو دیکھ رہی ہے تو ایک ایسا معاملہ جس میں جج صاحبان اس پہ بات کرتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹوشن آف بینچز ہوتی ہے اور ون ایٹی فور تھری کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے اس میں رولز تہہ ہونے چاہیئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روایات کے تحت چل رہی ہیں جو تریڈیشنز ہیں عدالتوں کے ان کے تحت چلی آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا بلیک اینڈ وائٹ میں آنا بہت ضروری ہے طریقہ کرتا ہے ہونا چاہیے ایک چیف عام طور پر دیکھا گیا کہ ایک جانے والا چیف جسٹس وہ از خود نوٹس لینے کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور آنے والا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اپنے اوپننگ سپیچ پر اس فل کورٹ میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا جو معاملہ ہے اس پر نظر سانی کی ضرورت ہے یا اس پر طریقہ کرتے کرنے کی ضرورت ہے یہ ہر طرح کے کیسز میں نہیں لیا جانا چاہیے تو اس میں از خود نوٹس جب کوئی لیتا ہے اور اس کے بعد جو کونسٹیٹوشن آف بینچز ہوتی ہے خاص طور پر جسٹس عمر بندیال صاحب کے دور میں جو کونسٹیٹوشن آف بینچز ہے اس پر بہت زیادہ بات کی گئی خاص طور پر جو پنجاب کے الیکشن والا معاملہ ہے یا دیگر جو از خود نوٹس لینے والے معاملات کے جو سے متعلق جو کیسز تھے تو ان سے متعلق جو جج صاحبان کی جو انکلوین تھی بینچز میں اس پر بہت زیادہ بات کی گئی تو اس کو نظر بینچ کی تشکیل کے معاملات پر آپ نے پنجاب کی انتخابات کیس کا بھی حوالہ دیا اور وہی ڈیویجن ہمیں آج بھی دکھائی دی تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایتی طریقوں سے ہٹ کے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا پریکٹیس ان پروسیجر بل کا تب تک یہ جو ڈیویجن یہ ختم نہیں ہوگی دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ آف ویو آ سکتا ہے کسی کو از خود نوٹس لینے بسیکلی از خود نوٹس تو نہیں آئینی پٹیشنز ہیں لیکن وان ایٹی فور تھری کی جورسڈکشن میں اس طرح کے معاملات سنے جاتے ہیں ایک ایپلٹ جورسڈکشن ہوتی ہے اور اس میں پراپر تھرو پراپر چینل متحد عدالتوں سے معاملات ہوتے ہوئے جب اوپر پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ایک میں ایک اس طرح سے جب ایک طریقہ کار ایک یہ جورسڈکشن جس میں برائے راست کوئی درخواست آتی ہے اور اس میں چیف جسٹس آپ پاکستان اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا بینٹ بنا دیتے ہیں تو اس میں بہت سے انگل ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ماضی کو دیکھا جائے ماضی میں جج سائبان کی آپزورویشنز کو دیکھا جائے ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے ان کے اعتراضات کو دیکھا جائے تو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی یہ کہانی آگے چلتی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ان جج سائبان کا اختیار ہے کہ اگر وہ ماضی میں کوئی پوائنٹ آف یو بھی رکھتے تھے وہ اپنا اس پوائنٹ آف یو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ فوجی عدالتوں سے متعلق اختلافی رائے رکھنے والے جج سائبان میں تھے لیکن یہاں پر انہوں نے اس کیس کے میرٹ پر اعتراض نہیں کیا اس کیس کے میرٹ کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے اس کی کانسٹیٹوشن آف بینچز اور جو طریقہ کار ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو بیس ہے اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب طریقہ کار نہیں تھا ایک قانون موجود ہے ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اس جو قانون کی جو لینگویج ہے اس نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے اور وہ طریقہ کار وضع ہونے کے بعد اس کو عدالت نے ایک سٹیج پہ روکا اور اس پہ سمات شروع کر دی وہ بھی کنکلوڈ نہیں ہوا تو یہ ان کا جو اعتراض ہے بڑا آئینی قانونی ایک اعتراض ہے لیکن یہ ایک مائنورٹی کا اعتراض ہے ہو سکتا ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ کا آرڈر آف دی کورٹ لکھا جائے اس میں جو تمام جج سائبان کو جب جسٹس حمرتہ بندیال صاحب اپنا آرڈر آف دی کورٹ بجوائیں گے عام طور پر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ چیف جسٹس لکھتے ہیں آرڈر آف دی کورٹ اور دیگر جج سائبان کو بجوائے جاتا ہے کہ اس پہ دستت کریں ہو سکتا ہے کہ جب وہ ان کے چیمبرز میں یہ آرڈر بجوائے جائے گا تو کوئی اور جج بھی تحریری طور پر اس سے اختلاف کر سکتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ پنجاب کے الیکشن کا کیس تھا اور پنجاب کے الیکشن کے کیس میں بیک اینڈ پر چیزیں چال رہی تھی سامنے صورتحال واضح نہیں تھی تو چائے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی اس کے بعد جز نے رکیز کیا تو آپ سے وزید بھی سوالے سے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فیلحال کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے ناظرین نبیہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تو how will you define those people